تھانا کوتوالک شیطر کے علاقے میں ایک بیٹے نے اپنے پیتا کی جائزاد میں حصہ نہ ملنے پر مجبور ہو کر ایک انوٹھا طریقہ اپنایا بیٹے نے شہر کے چپے چپے پر پوسٹر چپکڑا لے اور پوسٹر میں اپنا فوٹو اور اپنے پیتا کا فوٹو بھی لگایا ہے اور پوسٹر میں مانگ رکھی کہ برادداری کے لوگ ان سے زمین جائزاد کے حصے میں اسے حصہ دلائے دراصل معاملہ تھانا کوتوالک شیطر کے بنی پانڈے کا ہے جہاں دیر شام ارشاد پوتر ہاتھ زیہنیب نے اپنے پیتا ہاتھ زیہنیب کے خلاف جائزاد کا حصہ نہ دینے پر شہر کی کوٹلا بازار کا باڑی بازار گھنٹا گھر ویلی بازار کی کئی علاقوں میں پوسٹر چھپا کر دیئے اور پوسٹر میں اپنے فوٹو اور پیتا کی فوٹو بھی چھپائی ارشاد نے بتایا کہ اس کے پیتا نے نا سے دس مینے پہلے گھر سے نکال دیا تھا اور وجہ اس کے پیر میں چوٹ لگنے کی رہی جس کے بعد ڈاکٹر نے اسے پیر کاٹنے کو کہا پیتا نے اسے کہا کہ آپ تو کسی کام کے لائک نہیں رہا اس وجہ سے میں تجھے گھر سے باہر نکال رہا ہوں جس کے بعد ارشاد گھر سے بے گھر ہو گیا اور بے روزگار رہنے لگا کیونکہ کرانا ویعاپاری تھا اور اس کے پیتا بھی کرانا ویعاپاری ہے کوٹلے کے اندر چھے سے دس دکانوں کے مالک حاجی حنیب کے اپنے پتر ارشاد کو گھر سے نکال دیا بینک کسی سے جائزات کی حصہ دیے بگر لیکن ارشاد اپنے پیتا سے لگاتا ہے جائزات میں حصہ مانگ رہا ہے لیکن اس نے ایک انٹھا طریقہ ایسا اپنایا اس نے جگہ جگہ اپنے پیتا کے خلاف پوسٹر چھپا دیے جس کے بعد پیتا شرمندہ ہونے لگے اور لوگوں سے اس کی شکایت کرنے لگے پوسٹر یہ مجھے انصاف نہیں ملا ہے میرے ساتھ میں بیماری اتنا مجبور ہو چکا ہوں میں کمانے کھانے لگے لوگ آپ لوگ میری مدد کر رہے ہیں میرے کوئی سارا نہیں ہے ایک چھوٹا بچہ ہے ایک بیوی ہے مجھے گھر سے بھار بھی انصافی مل رہی ہے دکانے میری چھین لی انہوں نے بھری بھر آئی آج میں اس کنڈیشن میں ہوں میں روٹیو کو بھی لالا ہے میری لیے پوسٹر یہ لوگوں نے چندہ کر کے انصاف کے لیے برادر کا آگے رکھا ہمارے والی صاحب نے حاجی حنیف سونو نوید ان دونوں نے کبجہ کر رکھا ہے کہ آج مجھے دھمکی دیتے ہیں میرے ایک بچہ کو بچہ کو کیٹنے پرنے کے دھمکی دیتے ہیں کبھی کچھ گیا تو میرا کوئی نہیں ہے اوپر اوپر والا ہے نیچے آپ لوگ میری مدد کر جی مجھے انصاف کی تک ہی جزایت نہیں ہے میری ماں کے نام ہے جو بھی کچھ ہے ان کے نام کوئی چیز نہیں ہے میری ماں مر کے تیرہ سال ہو گیا ہے مجھے بے انصافی مل رہی ہے میرے دیش تک کا سمان ایک جوڑی کپڑوں میں نکلا با ہوں میں کرائے کے مکان میں لے رہا ہوں نو مہینے کرائے کے چل گئے ان نو مہینے بیجلی کی بلکی بھی چلے میں ہیں میرے پہ لوگ میرے گھر میں راسن دلوار ہے میری سوچرال والے آج پولوس کے مہلے والے میری مدد کر رہے ہیں وہ دھمگی دیتے ہیں تیرے بچوں کو گھٹ نیپ پرا دیں گے ماروا دیں گے یہ کرتے ہیں ان کا دھیان پیسے کو دیکھ کے وہ اپنے پیسے سے سب کچھ کر رہے ہیں